آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انڈو سے مرگی کے بچے کیسے نکلتے ہیں ہم اس کے لئے آج انکو بیٹر مشین بنا رہے ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں مرگی کے انڈو سے بچے نکالنا نہایی تھی آسان ہے ہم نے بھلٹی لیے پینٹنگ والی نکارا سی تھی اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے کاٹنے کے بعد ہم اس کو سیڑنے کو نرم کر رہے ہیں تاکہ یہ چھوڑنے جائیں اس کے اوپر ہم پلاسٹک کی شیٹ لگا رہے ہیں جو نظر بھی آتا رہے ہیں اور انڈو کے دیکھوال بھی ہوتی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یونٹ لگائیں گے اور یہ دیکھیں ہم یونٹ لگا رہے ہیں جو اس بجلی کی جو ہےنا بجلی فرام کرے گا بلک کو انرجی فرام کرے گا جیسے جو ہےنا بلک کے لئے ہم سراخ نکال رہے ہیں بلک کے لئے سراخ نکالنے کے بعد ہم اس میں ہولڈر چسپا کریں گے ہولڈر لگا کر پھر ہم اس کے اندر بلک لگائیں گے اب ہم جو سراخ کیا تھا اس میں ہولڈر لگا رہے ہیں جو ساتھ دیکھ رہے ہیں اس میں ستارے کو ازار کر ایک ایک تارے میں لگا کر سوچ میں اس کو کس دیں گے کسنے کے بعد ہم ہولڈر کو بند کر کے ہولڈر والی جگہ اس کو لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد ہم آپ کو دکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم جانا تھوڑی الفی لگا لیں گے تاک کہ پچھ سپا ہو جائے ہلینا سیڈر والی سیڈ سے بھی لگا دیں گے تاک کہ یہ مضبوط ہو جائے اور بلک گرے بنیں گے اور بلک ہم نے روشنی والا لینا ہے جو پرانے دور کہواتے ہیں اس میں جانا ہیٹ زیادہ ہوتی ہے یہ نیا بلک نہیں لگانا شیشے والا بلک لگانا ہے اس سے اسے ہیٹ زیادہ پیدا ہوتی ہے اب جہاں نے ہم بلک میں کنیکشن کر دیا ہے اور اس میں جانا بیٹری نصب پر رہے ہیں اس کے سارے بلک جلتا رہے ہیں اس میں اکیس دن بلک جلانا ہے تاکہ یہ جلتا رہے ہیں اور یہ ہم نے سارا کنیکشن بنا لیا ہے لیکن یہ آپ کے سان میں جو ہم بنا رہے ہیں یہ سارا کنیکشن بن رہا ہے اور اس میں ہم نے اور سوراک کر دیا ہے یہ نے بنا دیا ہے یہ دیکھیں اس میں جانا ہیٹ زیادہ ہم نے سنسر لگا دیا ہے تاکہ یہ ہمیں بتاتا رہے ہیں اندر جانا کتنی جانا ہیٹ ہے ہمارا جانا ان کو بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں جانا انڈے رکھنا شروع کریں ایزی ان کو بیٹر ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایزی ہے ان کو بیٹر آسکا ہے ان کو بیٹر طرح دیا ہے اپنی بھی آسکار ہوں کے لئے ان کو بیٹر جب ہم بناؤلے گے ان کی پروش کریں گے بہت ہی فیدہ ہوگا ہم ہم انڈے رکھیں گے ترکیب کے ساتھ تھوڑا سا پانی کٹوڑ میں رکھ دیں گے پانی بھی رکھ دیا ساتھ لیکن سامنے انڈر بھی نظر آ رہے ہیں جو جگہ ہم نے کھاٹی تھی اس کے کھاٹنے کی وجہ سے انڈر بھی نظر آ رہے ہیں بلک جل رہا ہے اور اس کا ٹمپریچر بھی چل رہا ہے مرگی کے اکیس دن کے بعد یہ انڈے نکلتے ہیں انڈے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا ٹمپریچر جوانا 37.6 لازمی ہونا چاہیے اور دن بعد ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی سیڈ چین کر رہے ہیں روٹیٹ کر رہے ہیں ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں اور پھر ڈھکان دینے کا پھر بلپ آن کر دیتے ہیں ایسے ہم کرتے رہیں گے بیس دن ہو جائیں گے جب بیس دن ہو جائیں گے تو انڈے نکلنا شروع ہو جائیں گے کچھ چوزیں نکل آئیں گے کچھ چوزیں انڈے توڑنا شروع کر دیں گے انڈے توڑنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ آسانی سے نکل آئیں ان کا راستہ آسان ہو جائے ماشاءاللہ بانٹو ہیں اب یہ انڈے سے نکلنا شروع ہوں گے ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے اب 21 تن میں پمل ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں چوزیں نکل آئیں ماشاءاللہ یہ سارے چوزیں نکل کر سامنے آگے ہیں ملک سامنے نظر آ رہے ہیں سارے انڈے جو آنا ٹوڑ گئے ہیں خالی ہو گئے ہیں انڈے سے چوزیں نکل آئیں ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے چوزیں نکل آئیں ہیں اب ہم اس کو ٹوکری میں ڈال رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کتنے چوزیں نکل آئیں ہیں سارے انڈوں میں سے ماشاءاللہ بہت اچھا ایزی انکو بیٹر ہیں آپ بنائے آپ کو بہت اچھا لگے گا لیکن ماشاءاللہ کتنے پیارے چوزیں نکل آئیں ہیں انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ خالی انڈے ہم دوسری باسکٹ بال میں ڈال رہے ہیں ایک دو انڈے رہے ہیں باکر سارے چوزیں نکل آئیں ہیں